حدیث مبارکہ یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا اس روایت کو امام درمزی نے السنن میں روایت کیا ہے کتاب صفت القیام والرقائق والورع اس میں حدیث نمبر 2460 اور امام طبرانی سے المعجم الاوسط میں روایت کرتے ہیں حدیث 8613 تو گویا قبر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے لیے تو جنت کا باغ ہے تو کسی کے لیے یہ دوزخ کا گڑھا ہے دراصل یہی قبر کسی کے لیے جنت ہے اور کسی کے لیے دوزخ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر سے گزرتے تو بہت زارو قطار روتے تو آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ پوچھتے کہ حضرت عثمان آپ اتنا قبر پر کیوں روتے تو حضرت عثمان کہتے کہ یہ پہلی منزل ہے یہاں پار تو آگے بیڑا پا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو لوگ صدق و اخلاص کے پیکر ہو جن کی نیت میں اخلاص ہو عمل صالح اڑنا بچھونا ہو اطاعت اور بندگی میں رضائے الہی پیش نظر ہو تو پھر اسی دنیا میں وہ اپنی قبر کو جنت بنا لے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مومنین کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کے لیے تو موت توفہ ہے اور بہترین توفہ ہے اس روایت کو امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں حدیث سیونٹی نائن ہنڈرڈ کے تحت روایت کیا ہے امام بحقی نے شعبال ایمان میں حدیث نائن تھاؤزن ایٹھنڈ ایٹی فور کے تحت اور عبد ابن حمید نے المسند عبد ابن حمید میں حدیث تری فورٹی سیون کے تحت اور امام مقضاعی نے اسے مسند الشہاب میں حدیث ایک سو پچاس کے تحت روایت کیا ہے تو مومن کے لیے کیونکہ دنیا کی زندگی قید خانہ ہوتی ہے اور وہ یہاں سے جب آزاد ہوتا ہے تو پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے جبکہ کافر یہاں پہ یاشی کرتا ہے اور موت اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموت ریحانت المؤمن موت مومن کے لیے جنت کی خوشبو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں روایت کیا حدیث 6718 اور اس کو ہندی نے کنزر عمال میں روایت کیا ہے حدیث 42136 اسی طرح حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموت کفارت لکل مسلم موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہے اور ایک روایت میں آتا ہے موت ہر مومن کے لیے کفارہ ہے اب موت مومن کا کفارہ اس طرح بنتی ہے کہ موت سے اس کی ہر کمی کی ترافی کر دی جائے گی جو موت کی سختیاں اور تکلیفوں سے انسان گزرے گا بیماری ہو یا جو کوئی پروسس ہو تو اس سے انسان کے لیے آخرت میں آسانیاں ہوں گی اچھا اس روایت کو امام قضاع نے مصند الشہاب میں حدیث سے 171 سے 173 تک روایت کیا ہے امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء کی جلتین صفحہ ایک سو اکیس امام بحقی شعب الایمان میں حدیث 9885 اور 9886 میں اور ہندی نے کنزر عمال میں حدیث 42122 کے تحت سے روایت کیا ہے اچھا اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ جب دنیا سے تعلق منقطع کر کے سفر آخرت پر روانہ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو آس پاس روشن چہروں والے فرشتیات ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبودار چیزوں کا مرکب جسے اردو میں حنوط کہتے ہیں وہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک کومبینیشن ہوتا ہے مختلف خوشبووں کا اسی طرح وہ تاحد نگاہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت آ کر اس کے سرحانے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے نیک صالح جان اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل چل جنانچہ اس کی روح اس طرح بہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے موسے پانی کا قطرہ ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ ان سے لے کر اسے اس کفن میں لپیٹھ لیتے ہیں جو جنت سے لائے ہیں اور حنوط اسے لگا دیتے ہیں وہ خوشبودار چیزوں کا مرکب اور پھر اس روح سے روح زمین میں پائے جانے والی سب سے نفیس ترین اور پسندیدہ سندیدہ مشک کی خوشبو جیسا جھوکا نکلتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں فرشتوں جس کی روح پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اتنی پاکیزہ نیک روح کس کی ہے وہ جواب میں کہتے ہیں فلان کا بیچا فلان اور اس کا وہ بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے ہیں حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتا اور دروازہ کھلواتے ہیں ان کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اسے الودا کرتے ہوئے اگلے آسمان تک اسے چھوڑا اس طرح وہ اسے لے کر ساتھویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں واللہ فرماتا ہے میرے بندے کا نام الیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا ہے اسی میں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ زندہ کروں تو بڑی طویل یہ روایت ہے اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اس روایت کو امام احمد بن حمل نے المسند میں حدیث 18557 کے تحت امام ابن ابی شیبہ نے المسنف میں حدیث 12059 کے تحت امام عبدالرزاق نے المسنف میں حدیث 6737 کے تحت اور امام بحقید شعب العیمان میں حدیث 395 کے تحت اسے روایت کیا ہے تو مومن کے لئے یکے بعد دیگرے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیا جاتا اور اب آپ دیکھیں کہ امت محمدی کو یہ سبق مراج سے ملتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کے لئے وہ دروازے کھلوا دیئے اللہ اکبر اللہ کہ اے اللہ تیرے نیک بندے جو میری اتباہ کریں گے امت محمدی میں سے ہوں گے ان کے لئے بھی یہ دروازے تو کھولتا جانا تو مرد سالے کی روح سیدھی قبر میں نہیں جاتی بلکہ بہلے سات آسمانوں کے پار جاتی ہے اس کو مالہِ آلہ میں اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس روح کے بارے میں فرماتا ہے میرے اس پیارے بندے کا نام الیین کی کتاب میں لکھ لو اب اسے زمین میں لے جاؤ پھر قبر میں روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حبی ان لوگوں میں شامل فرمائے آمین اس کے بعد پھر قبر کے سوالات کا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ مرد مومن کے روح جو عرش معلہ پر جا کر اللہ کے حضور سجدہ کر کے اپنا نام الیین میں تحریر کروا کر آئی ہوتی ہے اس کا منکر نقیر کے سوالات کے جوابات دینے کا عالم کیا ہوگا یہ آپ اور میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ تو ابھی رب کی رضا میں لوٹی ہے رادیم مردیہ لوٹی ہے تو فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی والا اس کے ساتھ تو معاملہ ہے جب فرشتیوں سے اٹھا کر بوجھتے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور یہ شخص جو تیری طرف مبوس کیے گئے یہ کون ہے جسے امام بخاری بھی روایت کرتے ہیں کہ تم اس ہستی محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے اس پر ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں پہلے ہیں بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں حدیث 1273 جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر تمام سوالات کے درست جواب دے دیتا ہے اور امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے آسمان سے میرے بندے نے سچ کہا کہ اللہ کا پیغام ہے اس بندے کیلئے کہ میرے بندے نے سچ کہا پھر ارشاد ہوتا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ اسے جنت سے بستر عطا کر دو وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ اب اسے جنت کا لباس پہنا دو وَفْتَحُ لَهُ بَابًا لِلَ الْجَنَّةِ اور جنت کی طرف اس کی قبر کا دروازہ کھول دو اللہ اکبر سبحان اللہ الْحَمْدُ لِلَّهَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِي وَعَظِيمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ کیا سبحان اللہ کیا شان ہے نا میرے رب اب اس کی قبر جنت کا باغ بنا کر تحد نکا وسیع کر دی جاتی ہے یہ تو ہے عام مومن کا حال جو جتنی زیادہ کمائے کر کے جائے گا اس قبر اتنی ہی وسیع و عریض اور کشادہ ہو جاتی پھر ایک اچھے لباس پہنا ہوا اچھے کپڑے پہنا ہوا خوش لباس جسے کہتے ہیں خوشبودار معطر اور خوبصورت شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے ابشر باللذی یسرکا ہادا یومکاللذی کنت تو عدو میں تمہیں ایسی خوشخبری دیتا ہوں جو تمہیں خوشی عطا کرے گی یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تو صاحبِ قبر خوشخبری دینے والے خوبصورت نوجوان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ نوجوان جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو زندگی میں کیا کرتا تھا آج میں مبارک بات دینے والا ہوں جب قبر والا صالح مرد اپنے ساتھ یہ حسن سلوک قبر کی بوسعتیں انوار و تجلیات بشارتیں اور آرام راہتیں دیکھے گا تو پھر بے ساختہ پکار اٹھے گا ربی اقم الساع اے میرے رب بس تجھے تیری عزت کی قسم قیامت ابھی قائم کر دے سبحان اللہ اللہم جعلنا منہم اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کا یہ حال ہوگا امام احمد اسے روایت کرتے ہیں المسند میں حدیث 18,557 مصنف ابن ابی شعبہ میں حدیث 12,059 امام عبد الرزاق اس کو المصنف عبد الرزاق میں حدیث 6,737 اور امام بہقی شعب الایمان میں حدیث 395 تو اب وہ خیال کرے گا کہ اے باری تعالیٰ جب میری قبر میں تیری راحت و انائت تیری شفقت اور کریمی کہ یہ عالم ہے تو پھر قیامت میں مجھے کیا کیا انامات ملیں گے تو وہ کہتا ہے باری تعالیٰ پھر قیامت قائم کر دے چنانچہ جب قیامت بپا ہوگی تو اچانک ایک آواز آئے گی انا ربکم میں تمہارا رب ہوں جیسے صحیح مسلم میں یہ روایت آتی ہے کتاب الایمان میں حدیث 191 تو قیامت کے دن نیک سالے اور اللہ والے جنت میں سر اٹھائیں گے تو سامنے پیکرے جمال ذات الہی کو اس کی شان کے لائق دیکھیں گے یہ اللہ والوں کی قیامت ہوگی یہی اللہ والوں کی جنت ہوگی باقی رہی ہور و قصور اور جنت کی زیب و زینت تو عاشقوں کو نہ تو دنیا کی زیب و زینت سے کوئی سروکار رہا ہے اور نہ ہی جنت کی زیب و زینت کے کوئی واسطہ رہا ہے ہورے پوچھیں گی کیا تمہیں طلب نہیں ہماری وہ کہیں گے ہمیں تو بس مولا کے دیدار کی طلب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس منظر نامے کو پیش نظر رکھا جائے تو حضرت حبان بن اسود کا ایک قول سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا الموت جسرن یوصل الحبیب الالحبیب موت ایک پل ہے ایک بریج ہے جو ایک حبیب سے دوسرے حبیب کو ملاتا ہے سبحان اللہ اسے امام مناوی نے فید القدیر کی جل تین صفحہ دو سے تین تیس پر امام سیوتی نے شرح الصدور میں پیچ تھری سیون پر نقل کر اسی لئے تو اہل دل اپنی ہر سانس اس کو غنیمت جان کر اسے محبوب کے رنگ میں رنگ جانے کی تگو دو میں بسر کرتے کویا وہ اپنے ہر لمحہ زندگی کے ہر لمحہ عمال سالحہ کے گلدستے سجانے میں بسر کرتے ہیں تاکہ جب موت کے وقت وسال یار ہو پیغام آئے کہ اب رب سے ملاقات ہے تو بس لبائک وسادائک کریں جب لوگ میت کو قبر کے سپرد کر کے پلٹتے ہیں تو قبر مرنے والے سے پہلا سوال کر دیئے کہ تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائی ظلم تاریکی اور تنائی کا گھر ہوں اور میں عذیت سام بچوں اور کیڑوں کا گھر ہوں تو مجھ سے کیوں بے پرواہ ہو گیا تھا تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا تجھ پر افسوس ہے کہ عذاب کو تُو نے خود اپنے لئے پسند کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر اہل ایمان اور نافرمانوں سے یوں مخاطب ہوگی کہ جب مومن بندہ دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو تُو اپنے ہی گھر آیا ہے میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے تُو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے آج جب تُو میرے سپرت کر دیا گیا اور تُو میرے پاس آیا تو تُو انقریب دیکھے گا کہ میں تجھ سے کیا اچھا سلوک کرتی ہوں چنانچہ قبر اس کے لئے حد نگاہ تک کشادہ کر دی جائے گی اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور جب گناہگار چاہیے ایمان والا ہو لیکن گناہگار ہو یا کافر آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے نہ تُو مجھے مبارک ہو اور نہ ہی یہ تیرا گھر تجھے مبارک ہو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں میرے نزدیک تُو سب سے برا تھا آج جب تُو میرے حوالے کر دیا گیا ہے میری طرف آ گیا ہے تو انقریب دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ کر قبر سمٹ جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسنیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے راوی کہتے ہیں کہ یہ بات فرماتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے اگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ایسے ستر اجدہیں مسلط کر دے گا کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین میں پھونک مارے تو رہتی دنیا تک اس سے کچھ نہ ہو گئے وہ اجدہیں اسے دستے اور نوچتے رہیں گی یہاں تک کہ اسے حساب کے لیے لے جائے جائے اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ کیا معاملہ ہو کیا کیفیت کیسا معاملہ ہو اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس طویل روایت کو امام ترمزی روایت کرتنے اس سنن میں کتاب صفت القیامہ والرقائقی والورع میں حدیث نمبر 2460 دار العمل میں رہتے ہوئے یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہیں یا دوزق کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ عمل کی محلت آخری سانس تک اس کے بعد پھر دار العمل ختم دار الجزا شروع موت کا لمحہ کب آئے گا کسی کو نہیں مات لہٰذا غفلت میں زندگی گزارنا ہمیں روکنی ہوگی اور عمل کی طرف اخلاص کے ساتھ کام کر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے جاگ نہ ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے جاگ نہ ہے جاگ لے افلاق کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے اس کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں جاگ نہ ہے جاگ لے تو بڑا آسان ہے افلاق جو ہے وہ فلک کی جمع ہے اور فلک آسمان کو کہتے ہیں کہ جاگ لے آسمان کے سائے کے نیچے پھر یاد رکھ حشر تک پھر تو زمین کے نیچے سویا رہے گا خاک کے سائے اللہم صلی علیہ محمد وعالی عالمان صلی اللہ